بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ادنان میاب آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مارجن اکاؤن کی یعنی مارجن اکاؤن کیا ہوتا ہے مارجن اکاؤن کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آتی ہے وہ مارجن اکاؤن ہم کہاں پہ اوپن کرتے ہیں تو مارجن اکاؤن کی کنسیپ کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے کچھ مارکیٹس کی بات کرنے ہوگی یعنی سٹاک ایکسچینج کی سٹاک ایکسچینج میں ہم سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ نہیں کر سکتے یعنی جب بھی ہم سٹاک ایکسچینج میں ٹریڈنگ کرتے ہیں یعنی بائیں اینڈ سول کرتے ہیں تو کس کے تروں کرتے ہیں بروکر کے تروں بروکر کون ہوتا ہے بروکر میڈل مین ہوتا ہے جہاں پہ ہم اس کے ساتھ اپنا اکاؤن کھولتے ہیں اور اسی اکاؤن کے تروں ہم بروکر کے تروں اسی اکاؤن سے ہم بروکر کے تروں trading یعنی start exchange میں trading کرتے ہیں start exchange سے کیا مرات ہے ایک مرکیٹ ہوتا ہے جہاں پہ جیسے کہ عام روٹنگ میں ہم اگر دیکھا جائے جیسے کہ مرکیٹ کی بات کرتے ہیں تو مرکیٹ پہ ہمارا ذہن میں ہی ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ یعنی ٹریڈنگ کرتے ہیں بائنگ اینڈ سیلنگ کرتے ہیں بائنگ سیلنگ کرتے ہیں تو اسے مراد ہمارا مرکیٹ ہوتا ہے لیکن جب سٹاک ایکسچینج کی بات ہوتی ہے اس سے مراد او مرکیٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم لسٹڈ کمپنیز کی شیئرز کو ٹریڈ کرتے ہیں یا ان کے جو باؤنز ہوتے ہیں یا ان کے فائننشل جتنے بھی انسٹرومنز ہوتے ہیں جب ان کی ہم بات کرتے ہیں ٹریڈنگ کی تو ہم اس مرکیٹ کو سٹاک ایکسچینج مرکیٹ یعنی سیکورٹی ایکسچینج مرکیٹ کہتے ہیں جب ہم شیئرز کی بات کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ جو لسٹڈ کمپنی کی شیئرز ہوتے ہیں یعنی جو لسٹڈ کمپنی سے آر لیڈی لسٹڈ ہوتا ہے اور ان کی شیئرز کی ٹریڈنگ ہوتی ہے تو وہ سیکنڈری مرکیٹ میں ہوتی ہے لیکن جو ان لسٹڈ کمپنی ہے جو فرس ٹائم پبلک ہوتا جاتی ہے اور کمپنیز جو فرس ٹائم اپنے شیئرز ٹریڈ کر رہے ہیں یعنی مرکیٹ سے مراد او مرکیٹ ہوتا ہے جہاں پہ ان لسٹڈ کمپنیز یعنی جو کمپنیز ابھی لسٹڈ نہیں ہیں ان کے شیئرز پبلک کے لیے اویلیبل نہیں ہیں اور فرس ٹائم اپنے شیئرز ایشو کرنا چاہتے ہیں پبلک کے لیے تو اس مرکیٹ کو ہم پرائیمری مرکیٹ کہتے ہیں یہ شیئرز امیشہ فائننش انسٹیٹیوشن کے دروب پبلک کے لیے اویلیبل ہوتا ہے کیونکہ یہ ان کے انڈر رائٹرز ہوتے ہیں اور اسی کے دروب پبلک ٹریڈنگ کرتی ہے اس کے بعد یہ سٹاک ایکسچینڈ میں لسٹڈ ہوتے ہیں جہاں پہ جہاں جسے ہم اس سکینری مرکیٹ کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ہم مارجن اکاؤن کی مارجن اکاؤن is a brokerage account which allows you to borrow money against the investment in your account مارجن اکاؤن یہ ہوتا ہے کہ سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ انویسٹرز جب ٹریڈنگ کرتے ہیں تو بروکر کے ساتھ اپنا مارجن اکاؤن بھی اوپن کر لیتے ہیں جس کے دروب آپ کریڈٹ یعنی وہ آپ کو کچھ اماؤن ادھار بھی دے دیتے ہیں جس کے دروب آپ اپنی investment کرتے ہیں different stocks میں جیسے کہ اس میں بات کی ہے initial margin requirement کی maintenance margin requirement کی اور house margin requirement کی جب initial margin requirement کی ہم بات کرتے ہیں تو اسے مراد یہ ہوتا ہے کہ جسے کہ ہمارے پاکستان میں security exchange commission of پاکستان ہے اور USA کی بات کرے تو وہاں پہ جو federal reserve کچھ ایک ادھارہ ہیں اسی طرح new york stock exchange کو regulation کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک requirement رکھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس initial اتنے amount ہونا چاہیے تب آپ اتنے تک اس حد تک آپ trading کر سکتے ہو ادھار پہ تو جب آپ margin account broker کے ساتھ کھلتے ہو تو point میں ان کی requirement ہوتی ہے یعنی جیسے کہ ہم نے reserve کی بات کی federal reserve regulation کی بات کی تو انہوں نے ایک amount set کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ان کے تقریب ہلا 50% چل رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا amount آپ کے margin account میں ہونا چاہیے جیسے کہ the percentage of the purchase price of security that investor must pay اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے trading کرنی ہوتی ہے اس trading کے کچھ percentage آپ کے پاس must ہونے چاہیے نہیں یعنی آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے جیسے کہ example کی اگر ہم بات کریں let's support that you have 50,000 rupees in a margin account and initial margin required is 50% and market fair sub-stock is 150 rupees how many stocks you can buy through margin account کہ اگر آپ کے پاس 50,000 روپے ہے margin account میں اور جو ہمارے security exchange of commission پاکستان ہے اس میں یہ requirement regulation کی کہ آپ کے پاس 50% لازمی ہونے چاہیے تو آپ اور اگر شیئر کی پرائس ہے اس time market price جو ہے 150 ہے تو آپ کتنے سٹارک اسے buy کر سکتے یعنی حرید سکتے ہو تو پرچیس پاور اس term ہماری ہو گی 1 lakh تک اگر ہمارے پاس 50 1000 روپی اکاون میں تو 8 لاک تک ہم trading کر سکتے ہیں اور number of shares اگر ہمارے پاس 8 لاک انتے 150 شیئر کی price ہے اگر ہم 1 lakh کو 150 سے divide کریں گے یعنی ہم 666 shares خرید سکتے ہیں through اپنے margin اکاون پھر اس میں ہم بات کرتے ہیں maintenance margin requirement maintenance margin requirement the minimum amount of equity must be maintained in the investor margin account maintenance margin requirement سے مراد یہ ہے کہ کچھ percentage of amount آپ کی equity کا آپ کے پاس اپنے margin account میں مست ہونے چاہیے یعنی let's suppose that your investment due to recession or due to other reason drop to rupees 70 and maintenance margin requirement is 40 percent your borrowing amount from broker is 50 thousand and your amount in margin account drop to 20 thousand rupees which is less than 40 percent so you will receive call margin from broker to maintain your requirement اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی ریزن کی بنا پر یا سی ایسی political ہمارے ملک میں recession آگئی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہماری investment ایک لاب روپے کی تھی جس میں پچاس ہزار روپے ہمارے تھے اور پچاس ہزار روپے ہم نے ادار بروکر سے لی ہوئے تھے through margin account جس میں emission requirement کی جیسے ہم نے بات کی تھی تو اس کے طرح ہمیں 50,000 روپیز as a روپے ہم نے بار کی ہوئے تھے بروکر سے تو اس میں یہ کہ ہماری investment تھی اس کی value 70,000 تک آگئی اور ہمارے پاس requirement یہ 40% آپ کی equity کے ہونے چاہیے لیکن اس time ہم نے ہمارے پاس کتنے ہے 50,000 broker کے ہے اور 20,000 ہماری investment کی value رہے گئی تو یہ ہے کو ہمیں کال یا دیہانی دیتے ہی کہ آپ کی اس time amount جو ہے اور maintenance مارجن requirement سے drop ہو گئی یعنی کم ہو گئی آپ اتنی amount لے کے آئی اور اپنے margin account میں deposit کریں فر further investment پھر ہم بات کرتے پھر اس کے بعد بات آتی ہے house margin requirement کی جیسے کہ initial margin requirement آپ کے پاس regulation body ہوتی ہے government authorities set کر لیکن کچھ securities ایسے ہوتے ہیں جو بہت risk ہوتے ہیں جس کی بنا پر 50% جو آپ کے پاس 50% Margin requirement ہے جو authorities یعنی government authorities set کی ہوا ہے کافی نہیں ہوتا تو اس ہی بنا پر جو ہمارے broker ہوتے ہیں شیئرز کی یعنی جو stock ہے ان کی risk کو دیکھ جو initial margin requirement set کر لیتے خود اپنی طرف سے زیادہ ہو سکتے لیکن کم نہیں اسے ہم margin requirement کہتے ہے house margin requirement کہتے ہیں